بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسمار آپ دیکھ رہے ہیں من پسند ریسپیز آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے بیف چنہ پلاو اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ ہیں چاول آدھا کلو دو سے تین دفعہ دھو کر آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیں ابلے چنے دو کپ رات کو ہاف ٹی سپون سوڈا لگا کر بھگو دیں صبح دھو کر بوائل کر لیں ابلہ ہوا گوش آدھا کلو اس میں نمک بھی نہیں ڈالا اچھی طرح سوفٹ بوائل کر لیں آدھا کب یخنی بھی رکھیں ٹیماتر دو میڈیم کٹ لیں دھنیا ٹو ٹیبل سپون پودینہ ٹو ٹیبل سپون کٹ کر دھو لیں ہری مرچیں پانچ عدد پیاز ایک میڈیم سلائس کر لیں آئل پونا کپ کھڑے مسالے میں ہمیں چاہیے ساتھ لانگ پانچ چھوٹی علاچی دو بادیان یہ چھوٹے ہیں اور ٹوٹے ہوئے ہیں اس لئے چار ٹکرے لیے ہیں تین بڑی علاچی تین دارچینی کا ٹکرے تین تیز پتہ پندرہ کالی مرچ نمک 1.5 ٹیبل سپون لال مرچ 1.5 ٹی سپون حلدی 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ 1.5 ٹی سپون سابت زیرہ 1.5 ٹی سپون جائفل پاودر کوٹر ٹی سپون جویتری پاودر کوٹر ٹی سپون لسن ادرک کھٹا ہوا 1.5 ٹی سپون ایم لی ٹو ٹی سپون ایک پین لیں اس میں آئل ڈالیں آئل کو گرم ہونے دیں فلیم میڈیم رکھیں جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں گھڑے گرم مسالے ڈال دیں چند سیکنڈ سوٹے کریں اب اس میں پیاس ڈال دیں اور پیاس کو لائٹ گولڈن کریں پیاس لائٹ گولڈن ہو گیا ہے اب اس میں لسن ادرک ڈالیں اور اسے ایک منٹ فرائی کریں اب فلیم لو کر دیں اور نمک لائل میرچ ہلدی ڈال دیں گرم مسالہ زیرہ جائی پل جبیتری پاوڈر ڈال دیں چند سیکنڈ بھونے اس میں ٹیمارٹر ڈال دیں فلیم میڈیم کر دیں اور ٹیمارٹروں کو سوفٹ ہونے تک پکائیں ٹیمارٹر سوفٹ ہو گئے ہیں اب اس میں اُبلا ہوا گوشت یخنی کے ساتھ ڈال دیں اور اُبلا چنیں ڈال دیں ساتھ ہی ہری مرچیں ڈال دیں اور ساڑھے تین کپ پانی ڈالیں مکس کریں اب اس میں آدھا دھنیا پدینہ ڈال دیں تاکہ چاولوں میں خوشبو آئے اب اسے ڈھک کر بوائل آنے دیں یہ دیکھیں بوائل آ گیا ہے اب اس میں بھیگے ہوئے چاول ڈال دیں ہمیشہ اُبلتے ہوئے پانی میں چاول ڈالیں کچھے پانی میں نہ ڈالیں ورنہ چاولوں میں پانی کا ٹیسٹ آئے گا ایک دفعہ مکس کریں اب اس میں املی توڑ کر ڈال دیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اپلیں میڈیم لو کر دیں اور اسے ڈھک کر پکائیں ساتھ سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں پانی کافی حد تک برائے ہو گیا ہے اب فلیم لو کر دیں اور اس پر بچا ہوا دھنیا پدینہ ڈال دیں اور اسے ڈھک کر چھے سے سات منٹ کے لیے دم لگا دیں سات منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں چاول ہمارے تیار ہیں بہت ہی خوشبودار بیف چنہ پلاو تیار ہے اب ہم اسے ڈی شاؤٹ کرتے ہیں یہ بیف چنہ پلاو بہت مزے کا بنتا ہے اور بنانا بھی بہت آسان ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو تیار ہے ہمارا بیف چنہ پلاو آپ بھی بنائیں کھائیں اللہ کا شکر ادا کریں ساتھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیک ایک ایک ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے اللہ حافظ